مطالبات کے بعد آپ کو دوبارہ سے خوش آمدید کہتے ہیں 43 مطالبات کی جو مطالبات زر کی منظوری اپوزیشن کی غیر موجودگی میں ہوئی ہے اور اس میں صحیح تعلیم پولیس زرات ہاؤزنگ اینڈ فیزیکل پلاننگ کی ٹوٹی کی تحریک بھی اپوزیشن کی غیر موجودگی میں ایوان میں پیش نہ ہو سکی اس کے علاوہ پانچ مطالبات کو اپوزیشن نے چیلنج بھی کر رکھا تھا وہ بھی آپ نے مان لیے ہیں یعنی پاکستان تحریک انصاف جو آج بجٹ کا جلاس خواس میں وہ بھی مان لیے گئے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے سلمان گنی صاحب بریک سے پہلے آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے یہ سوال میرا بھی ایٹ کر لیجئے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پائدہ کس کا ہوا ہے اصل میں نقصان کس کا ہوا ہے بات ہے نقصان تو پنجاب کے عوام کا ہوا ہے اور کروڑہ روپے خرچ کرنے کے بعد بھی اگر نیٹشل کچھ نہیں نکلا یہ جو آپ مطالبہ تظہر کی بات کر رہے ہیں یہ پارلیمانی روایت یہ ہیں کہ یہ انڈرسٹیننگ سے لابنسٹر اور اپوزیشن بیٹھ کر کچھ چیزیں تیہ کرتے ہیں یہ اگر پندرہ بیس بھی مطالبہ تظہر ہو تو بحث جو ہوتی ہے وہ تقریباً چار یا پانچ پہ ہوتی ہے اور اس میں موقع ملتا ہے کہ لوگوں کو اپنے اپنے علاقوں کے مسائل اور مشکلات پہ بات کرنے کا میں سمجھتا ہوں کہ یہ روایت جو پنجاب میں قائم ہونی چاہ رہی ہے یہ اچھی نہیں ہے کیسے میں نے بریک سے پہلے بھی کہا تھا کہ چونکہ پنجاب کے عوام نے منڈیٹ تحریک انصاف کو دیا ہے تو ذمہ داری کا احساس بھی اتنا زیادہ ہے اس سے زیادہ بڑے ہنگام میں فیصل صاحب قومی اسمبلی اور سینٹ میں پندرہ دن پہلے ہوئے ہیں لیکن وہاں پر میشہ حکومتی اور عقین جاتے ہیں اپوزیشن کو بنوا کے نہیں جاتے بڑی عماظت کے ساتھ آپ نے جب کہا کہ وہ راہ حق کا ایک رکن جو ہے اسے بجوا دیا گیا میں آپ کی صفحوں میں سے دس آدمی ایسے بتا سکتا ہوں دیکھیں باز ایک کچھ سے عرقین کا جیسے ابھی باز چودری پرویزلائی صاحب کی ہوئی ہے میں نے پروگرام کے آغاز پہ ہی کہا تھا کہ وہ آپ نے درست کہا کہ سب سے زیادہ سینئر ہوئے ہیں چودری صاحب بھی بڑے پن کا ثبوت دیتے اور جہاں تک حمزہ شہباز اور چودری پرویزلائی کے درمیان ایک تلخی کشم کا شرط نہ ہوئے تو ہم لوگ چونکہ ان کی پارلیمنی تاریخ سے واقف ہیں یہ تو جیل بھی انہوں نے کٹھی کٹھی ہوئی ہے اور کھانا بھی ایک ہی گھر سے آئے کرتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ تلخییں فائدہ کسی اور فورسز کو پہنچا رہی ہیں یہ تلخییں کم نہیں چاہیے اور عوام کی عدالت میں اور خدا کی عدالت میں صرف ہوئی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں نے آپ پہ اعتماد کا اظہار کیا ہے لوگوں کے اندر مجوسی تاری نہیں ہونی مضبوط ہونی چاہیے محصر ہونی چاہیے اور خود کو دیکھیں یہ جو ووٹ ہوتا ہے میں ہمیشہ اس کو تشبیح دیتا ہوں سانیہ کربلا سے وہ ووٹ کی بات تھی وہ ووٹ تھا دراصل جو بیعت تھی تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگ آپ پہ اعتماد کا اظہار کرتے ہیں خدا اور عوام کی عدالت میں صرف ہوئی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ لوگوں کے جذبات اور حصہ ساتھ کی ترجمانی کریں اور لوگوں کو تو دیکھیں اگر لوگوں کا چولہ بھجے گا تو ان کا دل جلے گا وہ ہمیشہ آکے ڈیموکریسی کے حق میں اپنا وزن ڈالتے ہیں تو لہٰذا آپ کو بھی جمہوری طرزے پر خیار کرنا چاہیے تنجاب کے اندر جو کچھ ہوئے دونوں کے لیے اچھا ہے جمہوری طرزے عمل جو ہے استعمال کرنا چاہیے ملک صاحب ہونا یہ چاہیے تھا کہ اپوزیشن اپنا کردار آئینی کردار ادا کرتی اور پھر جو بجٹ پروسیس ہے اس کا حصہ بنتی اور جو آپ کے مطالبات ہیں اس کو بعد میں آپ بسکس کر لیتے پہلے آپ بجٹ پروسیس کا حصہ بن جاتے آئینی کردار تھا یہ آگ بھئی ہم نے تو بلکل میں نے پہلے بھی آپ سے کہا ہے ہم تو تیار تھے ہمیں منانے کوئی آئے سر چھے لوگوں کو منایاں بلکل کوئی نہیں آیا یہ چھے لوگوں کو منایاں نہیں ہماری چھے لوگوں کو نہیں ہماری لیڈرشپ سیڈیوں پر اتجاج کریں یہ تو پھوپو والی بات ہوگی پھوپو نے شادی میں نہیں آنا تو مجھے مناؤ تو پھر میں شادی میں آوں یہ بات نہیں ہے انہوں نے ہمیں اس کابل نہیں سمجھا ہمارے ہمارے بلکل ہمارے ڈڈران جو تھے وہ سیڈیوں میں اندر اتجاج کر رہے ہیں ہمیں تو اندر بھی نہیں گتنے دیا ہمیں تو سمبلی کے مین گیڑ سے سڑکیں اوپر ہمیں سمبلی آپ کی ہے آپ کو دعوت نہیں جی جائے گی آپ کی یہ سمبلی ہے نہیں تو نہیں نہ تھی ہماری سمبلی نہیں تھی اس وقت ہماری سمبلی نہیں ثابت ہوئی یہ اپنا پریز رائی سے جن نے جو ظلم کیا ہے اور یہ جو داستان لکھی ہے میں کہتا ہوں کہ پنجاب کی قوم انہیں معاف نہیں کرے گی جن کی ہم نے بات کرنی تھی اپنا اپنے اسمبلی میں جا کر اور ان کے مسائل کی بات کرنی تھی انہیں لہور اور پنجاب معاف نہیں کرے گا انشاءاللہ یہ آپ دیکھئے گا کہ انہوں نے ہمارے حقوق جو سلب کی ہیں عوام کے حقوق جو سلب کی ہیں انشاءاللہ قوم انہیں معاف نہیں کرے گی فیصل صاحب منانے کی اگر بات تھی تو منا لیا جاتا چھوٹی سے ایک بات ہوتی ہے سلمان غنی صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ جو سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں اس سے بڑے بڑے واقعات ہو چکے ہیں اور منایا ہے لوگوں کو تو اگر منانے کی بات ہی تو منا لیتے عوام کے لیے پنجاب کی عوام کے لیے منا لیتے دیکھیں ان کو اتنا بڑا پشتاوہ ہے اور یہ خود اندر سے اتنے زیادہ پریشان ہے جو انہوں نے فیصلہ کی ہے جہاں تک منانے کی بات ہے منانے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ بھی گئے ہیں اور آئے ہاتھ پارٹی کے بھی لوگ ہیں اور یہ پشتاوہ ان کو ہے پشتاوے کی وجہ بنیادی وجہ کیا ہے ہمارے پاس کوئی نہیں آیا انہوں نے فکری اندر بنائی ہے اور وہ ان کے اپنے لوگ تھے انہوں نے اپنے ہی لوگوں کی کمیٹی بنا کر ایک ڈراما پیس کیا مجھے بتائیں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کبھی جب کمیٹی اسمبلی کے اندر بنتی ہے کچھ ارکان اپوزیشن سے ہوتے ہیں کچھ ارکان حکومت سے ہوتے ہیں اور کچھ ان لوگوں سے ہوتے ہیں جو دوسری جماعتیں اسمبلی کے اندر مجھول ہوتی ہیں انہوں نے کسی کا نام کمیٹی میں بارہ میبرار کی کمیٹی بنائی دچ میبرار ایک آخری سوال ہم اس کے اوپر سوچیں گے اس کے اوپر ہم بجٹ کے اوپر آئیں گے یہ جو فوٹیج ہے اس کا دوسرا رخ کیسے آگیا ملک صاحب سے آپ پوائنٹ آف ویو لے لیں اگر اجازت مجھے دیں گے تو میں اس پر آپ نہیں بات کرنا اس پر میں بھی بات کرنا چاہتا ہوں بتائیے یہ جو دوسرا پہلو ہے فوٹیج کا یہ کیسے آگیا دیکھیں میں خود فوٹیج کی بات کریں میں خود اس پر وقت موقع پر موجود تھا یہ صرف چلا بھی دیجئے سکرین کے اوپر دکھائیں فیان صاحب موجود میں خود موقع پر موجود تھا یہ اتنی بڑی منافقت اور وہ سینئر ترین اپنا جو ہے وہ آدمی ہے پروید علی صاحب وہ کر کیا رہے ہیں کرتوٹے دیکھیں یہ دیکھیں اس میں کوئی دوسری بات ہی نہیں کرتوٹ جنہوں نے کیا ان کو تحساس آج ہو رہا ہے کہ انہوں نے نکلتی کیا اسمبلی ختم ہوئیا وہ دیکھیں فوٹیج ایک طرف بنچز پڑے ہوئے ہیں اور دوسری طرف بنچز گرے ہوئے ہیں اسمبلی وہ بھی ختم ہے اسمبلی وہ بھی ختم ہے کیا یہ ڈراما ان کا منظریاں پر نہیں آ چکا ان کا جھوٹ نہیں آ چکا یہ ساری یہ پیچھر ہے یہ ثابت کاری ہے کہ اسمبلی ختم ہے اندر کوئی نہیں ہے بینچی سلامت ہیں کرسییں پڑی ہوئی ہیں مائک پڑا ہوئے ہیں ملک صاحب آپ کے شعال میں یہ کون ایسا کر سکتا ہے یہ ڈسک پیرانا اس میں مدیہ میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ مازی کے اندر بھی بڑے بڑے اندامیں ہوئے ہیں لیکن اس طرح بنچز نہیں ٹوٹے یہ سب کچھ باقی ہوا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں مجھے نہیں پتا یہ کس نے کیا ہے یہ خوبصافت ہے نہیں میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں اس کی تحقیقات ضرور ہونی چاہیے اور میرے خیال کمیٹی بھی بنا دی کمیٹی بھی بنا دی کمیٹی لیاں پر بھی اطراز ہے رولی کو دیکھیں کمیٹی پارلیمانی روایات یہ نہیں رہی کہ کبھی دس دو کی ریشو ہو چاہیے صاحب پہلے سبیکر رہے ہیں میاں منظور بٹو صاحب سبیکر رہے ہیں اور بہت سارے لوگ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کی تحقیقات نہ ہوئی تو اس طرح کے باقیات دوبارہ بھی ہوں گے دیکھیں چاہیے پرویز الائی صاحب نے جو کمیٹی بنائی ہے یہ ان کا پوائنٹ افیو ہو اگر ایسی کوئی بات ہے تو ان کا پوائنٹ افیو نہیں میں آپ کو پارلیمانی روایات بتا رہا ہوں پرویز الائی صاحب پارلیمانی روایات کے مطابق ہوں اس چیز کی یہ پرویز الائی صاحب ہی زیمیندار نکلیں گے انشاءاللہ اس چیز کی یہ ان کا کیا دھر ہے یہ ان کا کیا دھر ہے یہ نکلیں گے وہی وہی مزم تہر رہیں گے اور اب پھر ہم پنجاب سے یہ سوال کریں گے کہ ان کی سزا جو ہے وہ پنجاب سے لوگ رکھیں گے انہوں نے کیا ہے گورنمنٹ نے کیا ہے یا سپیکر اپنا سیکرٹریٹ کے لوگوں نے کیا ہے اگر یہ معاملہ نہ کھلا تو پھر اس طرح کے واقعہ دور ہیں یہ فوٹے رہیں گے یہ فوٹے ثابت کر رہے ہیں یہ فوٹے ثابت کر رہے کہ بیچز موجود ہیں تو پھر یہ دونے اینہوں نے تو رہے ہیں یا پہنجاب سے خود تو رہے ہیں یہ خود ثابت کر رہے ہیں یہ کیا ہوا ہے ملک صاحب پروگرام پتم ہو رہے ہیں ہمارا ہماری بسرات پڑھ گئی ہے آپ یہ بتائیں جو بجٹ ہو گیا پاس اس کے اوپر کوئی اعتراز ہے آپ کو بچٹ ہم نے نہ دیکھا اندا کیا جانے پسند بہار میری بات سنے اندا کیا جانے پسند بہار انہوں نے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں انہوں نے پجاب کے ساتھ زیادتی کی ہے اور اپوزیشن کو اسمبلی سے باہی رکھا اور اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ جو اچھا چلے بہت سکر ہے انہوں نے پجاب کو اسی طرح انہوں نے یہ دھوکے دہی کے ساتھ رکھنا تھا بلکل اس کی تحقیقات ہونی چاہیے اور پارلیمانی روایات کے خلاف ہے اگر اس کی تحقیقات نہیں ہوں گی تو اس میں ہم سب برابر کے شریک ہوں گے اگر اس کے مناسب جو ہے کیم انا کو اس بلکل اس کی تھی اس نے سے اپنے چور لپوں کیڑا ہے بہت سے سب بر ضرورت ہے اپنے چور لپوں کیڑا ہے اکر آ scolded نادرین آج کی بحث سے یہ بات اور ریست سے بات یہ جو میں اپنے پوائنٹ اویس سے باسکے یہ کہہ رہی ہوں کہ جو موجودہ حکومت ہے اس کو حکومت نہیں تجربہ نہیں ہے اس کو حکومت کرنے کا جو موجودہ اپوزیشن ہے اس کو اپوزیشن کرنی نہیں آرہی اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کے پاس اپوزیشن کرنے کا تجربہ نہیں ہے تو عوام کیا کریں ایسے میں عوام کو نقصان ہو رہا ہے بجٹ اجلاس ہو بھی گیا بجٹ پاس ہو بھی گیا اور ابھی جو مسلم لیگی ایم پی اے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہم نے بجٹ ٹھیک رہا سے پڑا نہیں ہے تو یہ جو حالت ہے وہ اپوزشن کے کوپی بھی نہیں ملی ہے تو یہ سب صورتحال ہے کوپیاں تک میری مہیا کی گئی کوپیاں جو پھاڑ رہتے ہیں وہ بجٹ کی کوپیاں تھی نہیں پھرکل نہیں ہے بجٹ کی سپیٹ کی کوپیاں تھی احسر صاحب آپ کو پھر نہیں پتا آپ وہ پرانے میمبر بھی رہے ہیں آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ بجٹ کی کوپیاں بعد میں دی جاتی ہیں وہ ہمیں تو سبیل کے ادھر داگلیوں نے دیا آپ کو پتہ ہے بجٹ کی بخش جو ہے ملک صاحب آپ کی کوپی تک ہمیں نہیں دی گئی اپوزشن اپنے سپیٹ دینا چاہتی تھی سپیٹ دینا تھی اسے لیکن یہ صورتحال آپ نے آج کی پروگرام میں جانی ہے تمام مہمانوں کا موزز مہمان ہیں ہمارے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں آج کی ٹاپ سوری سے اتنا ہی اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ پاکستان پائندہ بار